اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِّرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا البتہ تحقیق بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہارو سبندے لئی نمونہ نے اور ہارو بندہ رسول اللہ نو نمونہ بنا دے جیدہ اللہ دی ملاقات اور آخر دن دن تے یقین امید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نمونہ بنا دی توفیق نو مل دیے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا جیدہ بندہ وزیادہ اللہ پاک دا ذکر کر دے حمد و سنا کیوریائی بڑائی اغدائی تنہائی بادشائی شہنشائی اور رحمہ کی سندی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذاتِ بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالق اور قابض ہے فَآلُ لِمَا يُرِيدْ ہے اور عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام المعسومین امام الحرمین والقبلتین امام الثقالین امام الحسن والحسین امام الشیخین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور دوڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذاتِ بابرکات واسطے رحمت اور وقصیدی دعا آلِ رسول، اہلِ بیت، صحابِ رسول، تابینِ اغوام، اولیاءِ کرام آئمہِ دین، محدثین، بزرگانِ دین، رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ اچمائیم احبابِ غرامیِ غدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی دنیا دا نظام بڑا ہی خوبصورت مرتب فرمائے ہر انسان دی عارضی جڑی زندگی دنیا دو وقتاں دی اندر تقسیم ہیں وقت دے کچھ ہیشے نو نہار کیا جاندہ ہے دن کیا جاندہ ہے اور وقت دے کچھ ہیشے نو لیل کیا جاندہ ہے رات کیا جاندہ ہے دن اور رات دے ذریعے اللہ پاک نے اے دنیا دا نظام بڑا ہی خوبصورت چلایا ہے بلکہ میں ایک اللہ دے ولیدہ قول پڑے ہے وہ اندر نے کہ انسان وہ ہما وقتِ ذینچ رکھنا چاہید ہے کہ اے دنیا میری منزل نہیں میرا سفر جاری ہے اور میں دن بہ دن قبر دی طرف جارے ہوں اور انہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے توجہ فرمانا وہ اندر نے این جی سمجھو کہ جو میں دین تے رات اے دونوں جڑنے سواریاں نے اور تسیہ نہ سواریاں تے سوار ہو دین دی سواری تو اتر دے ہو رات دی سواری تو سوار ہو جن دے ہو رات دی سواری تو اتر دے ہو اور دونوں سواریاں تو انہوں موت دی طرف لے کے جاری ہیں نے قبر دی طرف لے کے جاری ہیں نے اور اللہ دی طرف لے کے جاری ہیں اب آپ اے گرامی قدر سو باتاں دی ایک بات میں اللہ دی توفیق نہ توڑے سامنے کرنی چاہنا توجہ فرمانا سانو شیطان نے بری طرح گمراہ کر لیا ساڑھیاں سوچا بدل دیتی اسی سمجھنے ہیں اور ساڑھیاں اولادہ سمجھتی ہیں کہ سکون تا ملنا ہے معاشرے چیزت تا ملنی ہے جی امریکہ دا ویزا مل گیا جی یورپ چلے گیا جی لندن چلے گیا یہ سعودی عربیہ چلے گیا اے تھے گادی زندگی ہے زندگی دے بار ہے اور توانو تو اللہ باگ نے بچایا ہے لیکن بار دی جڑی دنیا ہے نا اللہ معاف فرمائے اے نا ویزیاں دے چکرانچ نا ایمان بن دے نہیں نا اسلام بن دے نہیں نا غیرت بن دے نہیں اور میرے پیارے بھائیو میں منبر تھے کھڑا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انہ نہ امریکہ اندر سکون لذت جے نہ کتے خور دبائی سکون لذت جے اللہ نے سارا سکون اور ساری لذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور عابدے طریقے دے اندر رکھ دیتی سکون اس بندے نا ملدہ جے جڑا دن ایک جمعہ الحمدللہ وہ بھی یوٹیوب تے آ گیا ایک دن رسول اللہ کے ساتھ وہ غالباً پچھلے سال یا شاید اس سال چھبی فرویدہ خطبہ جمعہ ایک دن رسول اللہ کے ساتھ آج میں اللہ دی توفیق نہ بیان کرنا چاہنا ایک رات رسول اللہ کے ساتھ اللہ دے بندو اپنا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرو اپنی آراتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرو جس بندے دی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی نہیں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں وہ چانتے بھی چلا جائے تو اس بندے نو سکون میں سچی بات کر رہے ہیں درجنوں ٹیلی فون سننا مکہ تو ٹیلی فون ہون دے نے سعودیہ تو ٹیلی فون آن دے نے امریکہ یورپ تو آن دے نے وہ ٹیلی فون کرنے وڑا بھی رو رہے ہیں وہ دے پچھلے بھی رو رہے ہیں نہ انہوں سکونے نہ پچھلے انہوں سکونے یقین منہو میرے پیارے پائیو دن گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق رات گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق ککھا دی کلی چوی راؤ گے اللہ دبائی تے امریکہ نڑوں زیادہ نشات مزا تا فرمائے گا ساری حلاوہ تے وے کے انسانے وے کے کہ سورہ ہی ڈوب گیا ہے نبی علیہ السلام نے رات کس طرح گزاری سے چلو یار ساری من وآن نہیں اسی گزار سکتے تو کوچتر نقل مارندی کوشش کریے نا کوشت عمال اپنی زندگی اندر لے آئیے نا احبابِ غرامیِ غدر آئیے میں بلا تاخیر ایک رات رسول اللہ کے ساتھ اس حوالے نلچند گزارشاد کرنی ہے چلنا اور تُسی احادیث نہ مطالعہ کر لو میں حیران ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے راہد دے حوالے دے نال ایسے احکامات ایسے اعمال اور ایسے افعال اور ایسیاں رہنمائیاں فرمائیاں نے کہ جتنے تُسی یورب دے ماہر نفسیات اور بڑے بڑے جدید اطباہ حکامہ اور بڑے بڑے تُسی فصیح و بلیگ لوگاں دیں باتاں کر دے ہو اے سب لوگاں نے اے چیزاں امینا دے درے یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں سیرت چولئیاں نے آپ دیں حدیث چولئیاں نے نبی علیہ السلام نے راہ دے بارے بڑے احکامات جاری فرمائے نے اور اسی شہد کی سے ایک حکمتے عمل بھی نہیں کر دے آئیے میں رسول اللہ دی عملی رات تو پہلے تو اٹھے سامنے اختصار دے نال نبی علیہ السلام دے چند دس بارہ احکامات بیان کرنا میں بیان کرنا نال دعا بھی کرنا اللہ پاکستانو سنکے نا دے عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو سورجی غروب ہو جائنا اوہ تو اپنے چھوٹے ہیں بچیاں نو بالخصوص بار نہ کڑیا کرو کفو سبیانکم آپ نے فرمائے بچیاں نو کارچ روک کے رکھو چونکہ جدو سورجی غروب ہو جانتے ہیں شیطان اور شیطان دے چلے زمین تھے پھیل جانتے ہیں وہ کسے بھی بچے تھے حملہ ہو سکتے ہیں وار ہو سکتے ہیں کوئی ایسا ویسا حاصل ہو سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج غریب وغروب ہو انتو بعد جب تلک اچھی طرح رات ٹال نہ جائے بچے انو بار پلٹان دے اندر کھلیاں جگہ دے اجازت نہ دیا کرو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو رات گہری ہو جائے بلا وجہ کرو بار نہ نکلیا کرو نبی علیہ السلام نے سختی دن آل اس بات تو منع فرمایا ہے بلکہ میں بخاری شریف اندر پڑے ہیں نبی علیہ السلام اشاعت و بعد گفتگونو ناپسند فرما دے سن اشاعت و فوراً بعد سونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور عابدہ طریقہ ہے لیکن دوسری اپنے مہاشرے اندر دیکھ لو اپنے بزار دیکھ لو ڈی گراؤنڈ دیکھ لو میں دنیا داراں دی بات نہیں کر دا مذہبی لوگ دیکھ لو جڑے دین دے ٹھیکے دار نے انہ دیاں بھی ساری ہیں شادیاں رات ایک بجے تک دو بجے تک جو سلسلے ہوں دے نے سارے تو اٹھے سامنے نے کدھی کسی دے دل چے ہیا آیا ہوئے کدھی یہ احترام آیا ہوئے یار وکھو وکھی جو لوگ کر دے نے تے میں تے علامانو سننا میں تے خطابانو سننا یار میں تے مسد والا ہوا میں تے رسول والا ہوا میں انہوں تے کام نہیں کرنے چاہی دے با رسولوں تے ساری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خلاف ورزیاں نے اور یقین منے آجے میں اتبادیاں کتاباں پڑیاں نے اجڑے لا علاج بیماریاں دے اندر نوچوان اور بزرگ کسے پہلے مقتلا ہو جانتے نے او دیونا نے ایک بنیادی بجائے رکھیے کہ جڑا بندہ راہ دے پہلے اسے چاہ اپنی نید مکمل نہیں نہ کردہ او دا وجود برباد ہو جانتا ہے ترہ ترہ دیاں بیماریاں لاہق ہو جانتیاں نے انسانی وجود واسطے سب تو بہترین جڑی نید ہے اتباؤ حکامہ اور محققین نے طب نے لکھے ہے وہ اشارت تو لے کے رات بھرہ بجے تک ایک بجے تک دی جڑی نید ہے یہ سب نہ لو زیادہ وجود واسطے صحت مند ہے اور سب نہ لو زیادہ وجود واسطے مفید ہے باہر صورت نبی علیہ السلام نے اشارت و بعد زیادہ گبشہ اشارتیان دے پروگرام ملاقات واسطے جانا انہیں چیزیں تو سختی دے نال نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پھر میرے اور تو اڑے پیرو مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر رہاد کسے وقت تو اسی گدے دی آواز سنو یا کتے دے بھونکن دی آواز سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا تعووز پڑیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑو اے ایسی ہیں چیزیں دیکھ دیں جڑیاں تسی نہیں دیکھ دیں پھر ویکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا باتا آپ نے ہمیں راتوں سوڑ لگے ہیں اپنے برطن ٹاکے سویا کرو کوئی بھی برطنے میں سال دیتا عورتیں سردیاں تھا موسم میں تو اسی کوئی دودھ بار رکھے ہیں فریجتوں کو کھانا رکھے ہیں آپ نے ہمیں اچھی طرح اس نو ٹاپ دے ہو اگر کوئی چیز نہیں مل دی ہو دی تو لکڑی رکھ دی ہو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا ہیٹر چل دیا ہے یا لائٹ چل دی ہے جتنا ممکن ہویا آپ نے فرمایا روشنی بند کر دو آگوالی چیز بند کر دو پچھلے ہفتے میں پھر خبر پڑی ہے ایک آنگی ٹھئی وہ کوڑے آلی کمرے چل دی سی پہی تھے پنچ بندے وہ دی وجہ تو فوت ہو گیا یعنی سینکڑوں موتاں بھیانے جدو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دے طریقے میں چھوڑنے ہیں کوشش کرو کاردی جتنی غیر ضروری لائٹ بلبی ہو بھی بند کر دو جڑا رسول اللہ دی اس حدیث تے عمل کر کے اس روشنی بھی بند کر دا ہے اللہ پاک اسنو بھی عجر اطاف فرمائے گا پھر میرے اور تو آٹے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات جڑی ہے نا ایک کھلی چھتے نہ گزاریا کرو جیدے نال پردے نہ ہون وہاں سبحان اللہ آپ نے فرمایا انسان کی سے ویلے نیند چھے کچھی نینچ اٹھ سا گدہ ہے گیر سا گدہ ہے درجنوں واقعات نے میرے سامنے جو موتوں یا نہیں تو آڑے قریب ہے منڈی صفدر آباد فروک آباد ہے قریب نیک عورت سالے عورت دیندار عورت نمازی عورت اور تحجد گزار عورت آخر عمر چھے اکھا تو نبی نیا ہو گئیا تے انجی ہو رہا تو تے ستیاں سن پردے کوئی نہیں سن تا جدواز تے بیدار ہوئی یعنی چھتوں گرییاں اللہ پاکنو پیاریاں ہو گئی ایسی ہیں بے شمار موتہ مسال اللہ نے آپ نے فرمایا اس طرح نہ لیٹیا کرو پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے اپنے بستر تے لیٹیا کرو ہاتھ اچھی طرح تو اکے لیٹیا کرو اگر کھانا کھا دے وہاں سبحان اللہ اللہ دے عزت دی قسم کائنات دے سارے ڈاکٹر طبیب میں پیغمبر دی جتی تو قربان کر دے آپ نے فرمایا اے نہیں کہ کھانا کھا کے فورم بستر تے کئی لیٹ آپ نے فرمایا نا چکناہٹ لگی یہ یا کوئی روٹی دے زرات وغیرہ نے کوئی کیڑا مکوڑا کئیا چونٹی وغیرہ انہوں نے سنگن دی قوت بہت زیادہ ہے کوئی کیڑا مکوڑا پریشان کرتا فرما اچھی طرح وضو کر کے ہاتھ تو ہو کے اپنے بستر تے آنا ہے پھر نبیلہ السلام نے فرمایا ہے کہیان کرنچند ہے نا کہ صبح اٹھے اونجی رضائی پہی رہی اونجی بستر پہ آ رہا واہ سبحان اللہ نبی الرحمہ نے فرمایا ہے راج جی تو اپنے بستر تے لیٹو دے اپنے بستر نوں چاہر کے ہوتے تے لیٹے آ کرو تو انہوں نہیں پتا کوئی کیڑا مکوڑا زہریلی چیز ہوتے اندر نہ آگئی ہوئے ایسے بھی بے شمار واقعات رہے نبیلہ السلام نے جتی چاہر کے پاندہ حکم فرمایا بستر چاہر کے لیٹندہ حکم فرمایا جنہ نے خیال نہیں کیتا ایسی ہیں مسالہ نے انہوں نے پریشانی نے اٹھایا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ دے پالنا لیٹو اپنی پشتہ سمان دی کئی الٹا لیٹ دے نے نبی پاک نے فرمایا جہنمیہ دا لیٹنا ہے بلا وجہ اگر کوئی درد نہیں پرابلم نہیں تو الٹا لیٹنا ہے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ مسلم دے احمد میں غالبا پڑھے ہیں یم کتو علا زالے کا اللہ اس بندے تے نراز اندہ جڑا بلا وجہ الٹ لیٹ دے پھر نبی پاک نے فرمایا دائیں طرف کروٹ لے کے لیٹو کیوں جب بائیں طرف لیٹو گے تو وجودہ پار سارا دلتے آئے گا دل دی تڑکن کوئی معاملہ باند سکتا ہے وَا سبحان اللہ نبی علیہ وسلم نے ایسیاں بے شمار باتاں بیان فرمایاں نے جنہ دم ہے اختصار دے نال تو ہڑے سامنے تذکرہ کیتا ہے باتاں تو اور بہت زیادہ نے وہ اللہ دے بندوں اسلام ایک پوری زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑے واسطے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے نمونہ ہے امریکہ دے اندر یا عرب دے اندر کی بچیاں دا زین منا سڑے آجے دکارنا جنہ در تینہ نہیں اڑ گیاں دے تو آٹا کاروبار نہیں چلے گا نا ناؤ میرے بزرگو بچیاں دی تربیت کرو اپنیاں راتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑھاؤ اپنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑھاؤ جڑا بندہ دن چڑن تو لے کے ڈبن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اس وے نمونے نوو وند ہے اللہ بڑی بہار دے دے اور جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح رات گزارن دی کوشش کر دے ککھان دی کلی چوی رہ اللہ یورپ نالو زیادہ اور نوراحت سکون عطا کر دے ایک سوچ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے معاشرے دی آؤ ملکے دی اصلاح کریے ہن میں بڑے اختصار دے نال ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھا تذکرہ کرنا چاہنا آئیے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دے رات دے معمولات کیے میں نہیں چیک کرا میں کتے کھڑا یار ساڑھا معلومیاں ذہن بڑھا دیتا ہے بارہ نبی اللہ والو پنگڑے پالو جلوس کھڑ لو چنڈیاں لالو اور اینا گدیاں تے ٹرکاں تے چڑھ کے بزارہ چکر لگالو اہی نبی دے آئیشہ کان اہی نبی دے محبا سلانہ کانفرنس کرا لو میں بکھیا ہے ایک بگاڑ دو میں پاسے بے ایک پاسے بیڑا گر کر دیتا ہے اس فکر نے کہ بارہ منالو تُس ہی کامیاب ہو تے کئی مسیطہ والے تھے کئی لوگ پتا کی سمجھے نے سانو نبی پاہنا بڑا پیارے سالبہ جلسہ نہیں کرائی دا وہ اللہ دے بندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار صرف ہے نہیں کہ سالبہ دے جلسہ کر لیا جائے کانفرنس کر لی جائے یا سالبہ جلوس کٹ لیا جائے میرے ارتو اٹے پیرو مرشد آقا جناب محمد صلی اللہ وسلم دے نال سچا پیارے کہ بندہ چالدہ فیصلہ باہد دے لوئے تو ایک ایک عداد اندر نکل مدینے والے دی کریں لیٹے آپ نے بستر کمال آباد غلام آباد رضا آباد فیصلہ باہد دے تو وہ دی نگاچ اوہی نقشہ ہے نبی اللہ علیہ وسلم آبی پڑ دے سا نبی اللہ علیہ وسلم آبی کر دے سا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہات پڑی ہے نا جدوں دی میں انہوں رہات رہات ہی نظر آئی میں انہوں تے انجی لگا ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم دی جڑی رہات ہے اور روشن دنڑوں میں زیادہ روشن ہے نبی اللہ علیہ وسلم اور رہات کا دیئے سنو گے تسیہ ہڑے ہی رہات کا دیئے نید کا دیئے بس اللہ تعالیٰ نو مناندے منصوبے نے مناندیاں کوششہ نے اللہ دی ملاقات دی بے قراری ہے اللہ والتوجہ ہوئے آئیے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ ایدہ میں اللہ دی توفیق نہ تذکرہ کران اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمائے اچھا ساڑے کہی نوجوان نا وہ متصر ہو جاندے کہیانو کچھ یہ ہے یار کلین شیب کیا ہوں جے شلوار ٹکنیاں تو نیچے کیا ہوں رکھ دے جے کٹنگ پٹھی صدی کیا ہوں کر دے جے جواب کوئی نہیں دین دے ویکھو ویکھی اللہ دے ہو بندے ہو آمنہ دے درویی تیب نوچھ ہڑکے کینہ کوئی متصر ہو رہے ہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے تین بس بندے جو خوبیاں انگی ہیں نا وہ بڑے شوق نا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نکل مارے گا وہ بڑے جسمی نا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا یہاں کرے گا خیال کرے گا کہ جس بندے جو تین وصف نہیں نا تین خوبیاں انہوں کے سے لتھی چڑی دی کوئی پرواہ نہیں پاہ میں مخالفت ہو جائے پاہ میں بغاوت ہو جائے وہ تین خوبیاں بھی اللہ نے بیان کی تھی یا نے پہلی خوبی فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو نمونہ او بڑا ہے گا بندہ جنو یقین ہے ایک دن اللہ پاک دی ملاقات کرنی فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو نمونہ او بڑا ہے گا کوشش کر کے جنو یقین ہے دوسری خوبی کہ ایک دن مرنا ہے تے اللہ پاک دے سامنے پیش ہو کے اللہ پاک نو حساب دینا تیز رہا فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو او نمونہ بناے گا مسواق دا خیال اور ہر ادا دی امدر بول دی امدر لیٹن دی امدر اٹھن دی امدر کروبار دی امدر لینڈ دین دی امدر نبی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پہنچ کے احتمام وہ بندہ کرے گا جیڑا بندہ زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دا ذکر کر دا ہے اللہ دی ملاقات دی امید ہے ایک دن سنے اللہ نے ملاقات کرنی ہے پھر ایوی یقین ہے اللہ نے ساہب دینا ہے پھر ذکر اللہ دا بہت زیادہ کر دا ہے فرمایا جیڑا بندہ آپ نے جے تین خوبیاں پیدا کر لیندہ ہے میں نبی پاک دی سنت اور طریقے دے چلنا و دلہی آسان بنا دی اور آو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے سنیے درہ اللہ دی پاک کلام ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں ویسے اگر رسول اللہ دی دوسری رات بیکھنی ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ہاں جا کے انتیاں سے بارہ سورہ مزمل پڑھے آجے سورہ مزمل دیاں پہلیاں ایتاں اور آخری آیت وہاں میں قربان جاواں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینا پیار کر دینے اللہ پاک نے میرے محبوب دیاں را دیاں کروٹاں بھی قرآن بنا دیتے میرے محبوب دے سیدے بھی اللہ نے قرآن بنا دیتے اللہ اکبر کہہ کہ نبی پاک مدینے کھڑے نے اپنے حجرے دے اندر اللہ نے اور قیام بھی قرآن بنا کے پیغمبر تے نازل فرما دیتا ہے اینا شان مقام نبی پاک دا یہ تفصیل نل تو سی چھوکے میرے گول دے وقت ہی بہت تھوڑا ہے تفصیل نل دیکھنا چاہو نا آبدی رات پھر ذرا سورہ مزمل تے آج جا کے غور فرمائے ہو ویسے بھی سورہ مزمل پڑھ دے رہا کرو یہ دی بڑی خاصیت جے لی بڑی تاثیر یہ سورہ مزمل یہ دے اندر اللہ پاک نے بہت طاقت قوت اور خیر رکھی ہے اس نے یاد کرو اور قصد محبت نال پڑھو اور جیڑا موضوع میں بیان کرنا چاہنا آؤ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے امر مہبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد جناب محمد شل اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ لے من کا نیرج اللہ والیوم الاخرہ وزکر اللہ کسیرہ اللہ فرما رہنے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ اے لوگوں لقد کانا لکم البتہ تحقیق بے شک نبیلہ سلاہ تو سلام دی زندگی نبیلہ سلاہ تو سلام دی زندگی دی ایک کعدہ اے دین در تو اٹھے لئی نمون ہے اے تو اٹھے لئی آئی ڈیل اے تو اٹھے لئی او سو ہے نبیلہ سلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو تو اٹھے واسدے نمون ہے لے من کانا یر جو اللہ والی اوم الاخرہ وزاکر اللہ گزیرا اور نبیلہ سلاہ دو سلام دی زندگی نمونہ او بندہ بڑھان دے جنہو اللہ پاک دی ملاقات دا یقین جنہو پتہ ساری زندگی فیصلہ بہتے نہیں بیٹھے رہنا جنہو پتہ ساری زندگی دکان تے نہیں بیٹھے رہنا جنہو پتہ ساری زندگی انا کوٹھیاں بنگلیاں مکاناں سے نہیں بیٹھے رہنا اے چھٹ دین ہے تے کبری دیرہ لون پھر اللہ پاک دی پارکا دے اندر پیش ہونا چونکہ اللہ پاک نو نبی پاک نل پیار ہی بڑھ جڑا نبی پاک دے نمونے نل پیار کرے گا تے پھر اللہ نہ ملاقات کرے گا اللہ درجہ ہی بڑا عطا فرمائے گا فرمایا نبی دی زندگی نمونہ ادھ لئے جڑا اللہ دی ملاقات دا یقین رکھ دے جڑا قیامت وانے دن دے حساب دا یقین رکھ دے وزاکار اللہ کسی رام نمونہ او سنو فیصلہ باتی جڑا اللہ دا ذکر کر دا جیدی گڑی جوی موسیقی جیدے بیٹھ دے سامنے ٹی وی دے ڈرام میں دکان دے بیک موبائل دیا خلاست چلگ گئے اللہ جان دا جی انہوں نبی پاک دی سن دی توفیق نیجے مل دی میں بیک کیا چڑ جان دینے چڑ جان دینے مزاق کر دینے مولویت مزاق نہیں مسجد مزاق نہیں نبی پاک دی سنت استہزائے نعوز بللہ علی یعوز بللہ تیرے سامنے پیغمبر اسلام دی سنت تذکرہ کیتا گیا اور مزاق اڑا دیتا تی تحقیر کر دیتی اے دی وجہ گندے گانے گندے کلیپ گندیاں فلما گندے بول جیڑا انسان اللہ دا ذکرے کثیر نہ کرے جنہوں اللہ پاک دی ملاقات شوق نہ ہوئے اور جیدے تھیل دی اندر اللہ دی بارگا دی حساب بھی فکر نہ ہوئے اور نبی الاشتر اسلام نو نمونہ نیجے بڑھا سکتا صحیح مانے اندر آپ دی اتباہ نہیں کر سکتا دعا میں کر دی محبت نام کہنا اللہ ساڑھے اندر اتنے خوبیاں پیدا فرما ماشاء اللہ تو موجود نے مینو پتا لیکن اکل مند بڑا بڑا کردہ ہوں سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہیں نہیں میں کوش نہیں کی تا میں بڑا کوش میں ویکھ نیک لوگا دی جنہ سیرت پڑی یہ جیس بندے نو میں سیرت دے جنہ زیادہ نیک پڑے ہے میں ویکھ انہ زیادہ ہی رب گلو ڈرد ہے انہ زیادہ استغفار کردہ نبی اسلام دی سیرت اسی بڑی یہ کہ نبی اسلام زیادہ استغفار کیوں کردے نے اللہ دے قریب ہی بہت زیادہ نے اللہ دے انسان جنہ قریب ہوں دے نا انہ انسان عمل کر کر کے بھی اپنے آپ نو کم تر سمجھ دے استغفار کردہ آئیے عباب اگرامی قدر جنبی صلی اللہ سلام دی سندگی نمون پھر میں نبی رات بیان کر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ جنہ نبی صلی اللہ سلام سورج غروب ہو جان دے بلال اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ازان کہیں دے نبی صلی اللہ دے نبی صلی اللہ دعائے وسیلہ فٹ دے فیصل آبادی سورج ڈب جائے رات آغاز ہو جان دے کیونکہ قرآن نے فرمایا روزہ مکمل کرو رات تک سورج ڈب ہے تے رات آغاز ہو گئے نبی صلی اللہ آزان دے دعائے وسیلہ پڑھ دے پھر نبی صلی اللہ مغرب دی نماز دو بہلے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ مغرب دی جماعت دو دو فرض نہیں جی نہ پڑھو کہتے گناہ کوئی نہیں البتہ میرے پیغمبر نے حکم فرمایا سلو قبل مغرب مغرب تو پہلے نماز پڑھو مغرب دی جماعت تو پہلے نماز پڑھو میں بڑا ایران نہ کہیا مسجدہ چنہ اے میں لوگ چڑ جانتے جڑا بندہ مغرب تو پہلے سو سنتاں پڑے نا این جونو کور کے بینے نے جی میں کو کفری کام بیع کر دے اللہ دے بندی بخاری دی بلوگ مرام تو لے بخاری شریف تک کوئی نبی پاک صلی اللہ سلم دی حدیث دی کتاب ایسی نہیں جی دی مغرب دی جماعت تو پہلے دی سنتاں تذکران نہ ہوئے جی تو نبی پاک خود بھی پڑ دے رہنے پھر نبی پاک نے شہابہ بھی پڑ دے رہنے پھر نبی پاک نے پڑندہ حکم بھی دیتا ہے پھر کسے مولوی دا کوئی حق نہیں پڑندہ پھر کسے مسجد متولی دا کوئی حق نہیں پڑندہ کہ کوئی مغرب آ وحفی دیو بندی دیو بریل بھی آ کمتانی کرنا وحفی کر دی رب دا واسطہ دیوارہ گیا دیو دیوارہ ختم کر دیو ہر عمل کرو مدینہ دی امام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے کی تھا ایک رات رسول اللہ کے ساتھ میرے پیغمبر مغرب بھی جماعت دو لیکن مزید اپنے اندر ذوق پیدا کرو کشش کرو یار بس رہ دا غاز ہو گیا نبی پاک دے طریقے جب مطابق یہ غاز کرنا ہے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ محشد نبی دی اندر نماز مغرب پڑھان دے مغرب دی نماز دی سپارے دی آخری سورت والمر شلات عرفہ بھی پڑی سورت اراف دا وی کو چیز پڑے سورت انفان دے بھی کئی رکوع پڑے لیکن مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم اہم مختصر تی سپارے دی چھوٹی سورت پڑھ دے نماز پڑھ کہ میرے پیغمبر اللہ فاق دا ذکر کر دے پھر نبی علیہ 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 دی نماز دو سنتا دا کر دے نبی علیہ علیہ دے شہاب آمی دا کر دے پھر مغرب دی نماز تو بعد سکر زکار تو سنتا تو بعد کدھی نبی علیہ مسجد دے اپنے شہاب پانا روی ٹھے رہی دے دین دیاں گل کر دے آخر دیاں گل کر دے کدھی نبی علیہ 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 کھا لیا جائے نبی علیہ 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 مغرب تو لے اشاہ دک میرے نبی علیہ 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 نبی علیہ 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 نین تے آرام نیشن فرمان دے کوئی بھی ضرورت کر دی دے پوری کر دے یا شہاب دے معاملے نبی علیہ علیہ اشاہ اکبر اللہ اکبر نبی علیہ علیہ سلام ادان سن دے جواب دے پھر نبی علیہ سلام سنتا دا فرمان دے پہلے دو نبی علیہ دے مبارک سید عیشہ بیان کر دیا نبی نبی علیہ سلام اپنے حجرے دے اندر پڑھ کے جان دے اگر تو اٹھے کردے کریم مسجدے دے تسوی پہلیاں دے بات دیا سنتا کرج آگئی پڑھ کرو جڑا بندہ کرج سنتا بڑھ دے نبی علیہ سلام دے سنت عمل کردے اللہ اجر بھی اطاع کردے دے اللہ او دے اولاد دے اندر تربیت بھی پیدا کردے دے دے کردے اندر رحمت ہی نازل کردے نبی علیہ سلام رات دے جتنے نفل و نوافل نے ایک کرج دا کردے سن اے بھی مسئلہ سمجھ لو رات دے جتنے نفل و نوافل نے کارم در سنتا پڑھنی یا وطر پڑھنا قیام کرنا نبی علیہ سلام دی سنت پھر نبی علیہ سلام قبل علیہ نبی علیہ سلام اشاد پہلے سونہ نہ پسند کردے اشاد و بعد گلہ نبی علیہ سلام نہ پسند کردے اشاد و بعد نبی علیہ سلام اپنے بستر دی طرف آ جاندے تے نبی کل کائنات بستر دون تو پہلے تے نکم کردے تو حجو فرمانا سیدہ شامی بیان کردیا نے دیگر حدیث دیا کتاب آج میں پڑے ہے نبی علیہ سلام اکثر اقاد سون تو پہلے چار رکت نفل نماز ادا کردے چار رکت نفل نماز نبی علیہ سلام پڑھ دے چار رکت پڑھ کے پھر نبی علیہ سلام اذکار کردے قرآن پاک گویا کہ انہیں لیلہ تل قدر دی رات چار رکت نفل نماز ادا کی تی پیغمبر علیہ سلام سون دو پہلے شار رکت آد کردے پھر نبی علیہ سلام قرآن پاک دی تلاوت کردے میں احادیث دے اندر پڑے آئے کم بیش نبی کل کائنات امام علم قرآن پاک دیا دس سور تا تلاوت فرمان دے آئیے میں انہا دی تواڑے سامنے تفصیل بیان کر میرے اور تواڑے پیر و مرشد امام علم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سلام دے بارے نبی علیہ سلام دے شہاب بیان کر دے پہلی حدیث صدرت شہاب رضی اللہ تعالی نو خود جم میں ترمزی دے اندر اے جڑی میں حدیث سنا لگا توجہ سنیا جا امام علبان رحمت اللہ علی دیگر محدثی نیصر وید نو حسن قرار دیتا سئی قرار دیتا میں بکھا کیا مرتے میرائے دیتے عمل یا تو حضرت ارباد بن ساری رضی اللہ تعالی نو فرما دینے کانن ان نبی صلی اللہ علیہ و سلام یک را المصبحات قبل یار کو دا نبی صلی اللہ سون دو پہلے مصبحات پڑھ دے ان دیر تک نبی سون دے نہیں سن جنی دیر تک مصبحات نہیں سن پڑھ دے اہل حدیث سن دیو بندی سن بری لوی سن مسلمان سن اپنی رات نبی اسلام جیسی بناؤ مصبحات پڑھ سویاں کرو ان دوسی کہو کہ کاری صاحب مصبحات کی نے مصبحات دے اندر قرآن پاک دیا سات سورتہ نے انہ سورتہ نو مصبحات کیا جاند جنہ سورتہ دا اگاد اللہ پاک دی تسبیتوں کی تاجاند مصبحات دے تاورتے پندر میں سپارے دی پہلی سورت سورت بنی اسرائیل سبحان اللہ سراب عبد ہی لیل من المشد الحرام الى المشد الاقشا نبی اسلام سورہ بنی اسرائیل پڑھ دے سورہ حدید اے دا اگاز اللہ لاپاک دی تسبیتوں میں نبی علیہ سلی سورہ حدید نو پڑھ دے پھر اسرائیل اللہ دی تسبیت و ہند قرآن جس ست صورتہ نے نبی علیہ السلام انہی دیر تک نہیں لیڑ دے جنہی دیر تک مصبحات نہیں پھڑ دے نبی اکل قائدات نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اِنَّ فِيْهِنَّ آئیَةً خیرم من علف آیا آپ نے فرمایا اِن مصبحات ست صورتہ دے اندر میرے صحابہ ایک ایسی آئیت ہے جیڑی آئیت ہزار آیت نعلومی زیادہ بہتر ہے فرمایا ہزار آیت نعلوم زیادہ بہتر ہے اُن بعض علمانے میں یہ تھے تفصیل لکھیئے تُسی جامعہ ترمیدی دیئے شرعہ عربیدی امدر توفہ تلعاف دی دیگر کتابہ وحلو اعید گڑیئے ہوا الْاوَلُ وَالْآخِرُ وَالزَّاہِرُ وَالْبَاطِنُو وَهُوَا بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمُ کسے نے کوئی آید گئیئے لیکن اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جامدہ ظاہر جڑا ستے پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نالو ایک قائل جڑی ہزار نالو بہتر ہے اُو دے پڑندہ بھی اپنے بندے نو شرفتہ فرما دینگے اور نبی علیہ السلام محسبحاد پڑھ کے سوندے کیڑا میرا مجمدی اندر جڑا مصبحاد پڑھ دے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے اندوسی کہو گے مصبحاد اے صرف تقریباً دو سو چھبی اعتاں پڑھ دیا نے سورہ بنی اسرائیل دیاں غیالباً ایک سو گیارہ اعتاں نے اگو سورہ حدیدیاں غالباً انتی اعتاں نے اگو غالباً سورہ حشردیاں چوی اعتاں نے اگو غالباً اسے طرح اٹھارہ انی چودہ اے ٹوٹل دو سو چھبی اعتاں پڑھ دیا نے جڑا بندہ کہنے جی میں بالکل آجتہ پڑھنا اوہی اگر کوشش کرے تو مصبحاد کوئی پنجی تھی مندی اندر پڑھ سکتا ہے ایک جامعہ ترمزی اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام مصبحاد پڑھ کے سوندے دعا میں کرنا توفیق اللہ نے دینی آمین تسی کہا دی اللہ سانو بھی توفیق اتا فرما نبی علیہ السلام مصبحاد پڑھ دے پھر میں ایک اور حدیث باق اندر پڑھے اے بھی جامعہ ترمزی اندر دی کر کتاب با اندر شئی حدیث ہے نبی علیہ السلام مصبحاد پڑھ کے لیڑ دے سورہ زمر پڑھ کے لیڑ دے سورہ زمر نبی علیہ السلام تو سلام ایدہ مطالعہ کر دے جنت دا بھی تذکر ہے جہنم دا بھی تذکر ہے آخرت دا بھی تذکر ہے خیام مندہ بھی تذکر ہے اللہ پاک نے دی ہم در توحی تھی ہم ہی بے شمار باتاں فرمایا پھر میں حدیث اندر پڑھے نبی علیہ السلام رات نو سوندو پہلے اجڑی جمعے والے دن فجر دن مارچ پہلی سورت پڑھی دیئے الف لا میم تنزیل الکتاب لا رئی با فیہ من رب العالمین ام یقولو نفتراہ بلحوالحق من رب گلتن زر قومن ما عطاہم من نظیر اے جتنیاں آئی نبی علیہ السلام سورہ الف لا میم تنزیل دیا آیات نے تقریبنے سورت دیا تی ایتانے نبی علیہ السلام سوندو پہلے پڑھ دے پھر نبی علیہ السلام سورہ ملک پڑھ دے سورہ ملک دا تے اکثر لوگانو بتا اے دی ایم ہی تی ایتان تے الف لا میم سجدہ یا الف لا میم تنزیل دیا بھی تی ایتان نبی علیہ السلام رات نو سوند لگیا پڑھ دے مصبحات دے اندر ست سورتا زمر ملالو اٹھ ہو گئیا الف لا میم تنزیل نو ہو گئیا سورہ ملک ملالو دس ہو گئیا نبی پاک نل محبت دا دعویٰ کرنے والو اوہ عشق دا دعویٰ کرنے والو اوہ ملاد دا منان والو کان فرنسان کرنے والو نبی پاک دا جنت اندر ساتھ جانے والو کیڑا ہے جڑا رات نو سوند لگا ہے دا سورتا پڑھ کے سوندہ ہے اللہ دی قسمیں ادھے پونے گئیں دے دا کام میں تے ویخلو ایک رات رسول اللہ کے ساتھ چلو جے ڈیلی نہیں پڑھ سکتے چلو گو ہفتے جی ایک رات بنا لو اوہ چلو جدو حج جمرے لی جان دے اوہ تو ہی پڑھ لیا کرو چلو سردی دیا لمبیاں راتاں گدی اس طرح پڑھ لیا کرو یار نبی پاک پڑھ کے سوندے ناڑے نبی علیہ السلام آیت الکرشی پڑھ دے ناڑے نبی علیہ السلام سورہ بکرہ دیا آخری دو اعدہ پڑھ دے ناڑے نبی علیہ السلام اللہ پاک دے قرآن دیا آخری تنوں جڑیاں سورتانے جنہاں کل کہیں دے نبی علیہ السلام تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے پورے جسم دے ہاتھ پھیر کے اپنے بستر دے لیڑ دے اے میرے اللہ سانو بے پیغمبر جیسے یہاں راتاں گزارن دی توفیق عطا فرمان یار جے سارا قرآن ہفت نہیں کر سکتے دیکھ کام کام اینا آم مصبحات تو مصبحات دیم در سورہ بنی اسرائیل مصبحات دیم در سورہ مشبحات دیم در سورہ تغابون اے ست سورتا تے سورہ زمر تے علیف لامیم سجدہ تے سورہ ملک اے سورتا میرے پیارے پا یو راتنوں بڑھ کے سویا کرو عید ترجمہ تے غور کرو عید مانی تے غور کرو پھر انسان زندگی اندر اللہ نکھار پیدا کر دے رحمت پیدا کر دے عید نبی اللہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم لگیا قرآن پاک بڑھ دے عید نار مینہ صبح پڑھ دے عفض ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی کتاب تریق الحجرہ تین اور بابو سعادہ تین تریق الحجرہ تین دے اندر حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے نبی اللہ علیہ السلام روحات نو سوڑ گیا تقریباً چالی دے قریب ذکر کر دے سن چالی دے قریب دعاں پڑھ دے سن چلو یار اسی چالی نہ پڑھئیے تے چاری پڑھ لیا کریے کوئی دھوتے نہیں پڑھ لیا کریے اللہم بشم کا اموت ہو واہیا نبی اللہ علیہ السلام اے دعا پڑھ دے نارے نبی اللہ علیہ السلام پھر کسے میں لیکن دے اللہم کینی عذابک اے میری اللہ من اس دن دے عذاب تو بچائیں جدن قیامت والے لوگ تیری بارگاہ جو کھڑے گی تے جانگے ایک دعا تو انہوں میں حوالہ دے دینا بخاری شریف دا کتاب الوضو جے کتاب الوضو دی آخری رویج جے حضرت براب بن عزب رحمد عزی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سونڈ لگا اپنے بستر تے پڑھے آ کر جڑا بندہ رات نو سونڈ لگا دعا پڑھ دے اسلام تو وجہی علیق وفوز تو امری علیق فعل جا تو زہری علیق رغبتوں ورہبتن علیق لا عمل جا ولا من جا الا من اللہ اللہ علیق نبی اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی آمن تو بے کتاب ایک اللہ ذی انزلتا و بے نبی ایک اللہ ذی ارسلتا فرمایا جڑا بندہ رات نو سونڈ لگا دعا پڑھ کے سونڈا ہے اگر اس رات نو موت آ گئی عوضی موت ایمان تے ہوئے گی اسلام تے ہوئے گی فطرت اسلامیہ تے ہوئے گی بخاری شریف دی امدر میں لفظ بڑھے میں آخری دعا ہوں دی اسی نبی پاک صلی اللہ علیق اسلم تو وجہی علیق وفوز تو امری علیق اس تو علاوہ بھی نبی اللہ علیق کئی دعا ہوا پڑھ دے میرے پیارے بھائیو ایک رات رسول اللہ کے ساتھ مغرب تو لے کے سونڈ تک نبی اللہ علیہ السلام دس صورتہ پڑھ دے چالی دے قریب حفظ ابن قیم نے تری کوئی جنت ہیں جلی خیئے دعا ماں کوئی مشکل کام نہیں ذوق نہیں توجہ نہیں شوق نہیں قیامت والے دے نبی پاک دے تو حوض بین واسدے پیغمبر دی شفاعت واسدے اور اللہ جنت دیم در پیغمبر دے محالنا محالتہ کردوے جی روزہ نر راد رو سونڈ لگے ہیں جی ادھا پونہ کا اٹھا لگوی جائے اپنے سرانے حصن المسلم رکھو اپنے سرانے قرآن پاک دیئے سورتہ رکھو چلو ڈل نہیں نہیں دے قدی دے پیغمبر اللہ اسلام دے اس طریقے دے مطابق رات گذارو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر دے دعا بڑھ کے پھر لیٹ جان دے میری عورت وارڈی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میری عورت وارڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً رات نو جلدی لیٹ جان دے اگر کسی ولے کوئی طبیعت دے اندر تھکاوت اکٹا ہٹھون دی دے نبی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز تجز سوڑ لگے بھی نفل پڑھ لیں دے سان لیکن زیادہ ممولے سی نبی اللہ علیہ وسلم آخری پیر اٹھ دے ادی رات و بار نبی اللہ علیہ وسلم اٹھ دے اٹھ کے نبی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت تحجد پڑھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے دس رکتان پڑھ دے پھر آخر تے کبیتر پڑھ دے بعد رویتہ اندر ہوں دے کہ نبی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکتان پڑھ دے میں مسلم جو پڑھے آمی ایشاہ فرمان دیاں نے یارہ ایت تحجدیاں تھے دو صبوتیاں سنتا منال ہوتے تیرہ بڑھ دیاں نے کدی نبی اللہ علیہ وسلم گیارہ پڑھ دے کدی تیرہ بڑھ دے میری تیری کفیئے دکھئیے پھر نبی اللہ علیہ وسلم کس انداز مل پڑھ دے میں دے نبی اللہ علیہ وسلم دی رہا آتوانو سنا رہا او دوارڈیو صحابینا ملاقات کروانا جنہیں رات گزاریئے تھے نبی پاک دے بستر دے گزاریئے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے جڑی نبی پاک دی زوجہ مطرمان سیدہ ممونہ انہ دے سکے پانچے بھی نے انہ دی پہن دے بیٹے نے خالہ لگ دی سیدہ ممونہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک پاہی ہوئے چچا دا پاہی ہوگا سیدہ ممونہ ام المومنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو دیاں خالہ نے حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی رہی عمر ہے ہمیں ساتھ اٹھ سال دی عمر کئی بچے ماشاءاللہ چھوٹی بڑے دیندار ہوں دیں دیندار بڑا پیار ہوں دیں ناتا پڑھ دیں پران پڑھ دیں مسجد اندر شوق نہ آن دیں میں دعا کرنا امیر کہہ دو اللہ ساڑھے بچیاں انہو یہ ہو جیا کر اللہ ساڑھے بچیاں انہو یہ جیا کر دیں حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے کہ نبی علیہ السلام دی رات ویکھنی ہے نبی علیہ السلام رات کے میں گزار دینے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے میں فریک دنا پڑی خالہ دے کہا رات نتر گیا ایک کوئی بسترے لمح بسترے نبی علیہ السلام دے سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی انج بستر دی لمبائی چھ لیٹ گئے دے حضرت عبداللہ بن عباس نماز فرما دے میں چھوٹا جیا بچہ سام بستر دی چھوڑا ہیچ لیٹ گیا نبی علیہ السلام نے خالہ جان نل تھوڑا دیا بات تاگی تیا پھر اس طبعہ نبی علیہ السلام اپنا ذکر ازگار کر کے اپنے بستر دے لیٹ گئے حضرت عبداللہ بن عماز فرما دے سن میں سون نہیں سان گیا میں دے پیغمبر دیا رات دیا ادامہ ویکھن گیا نبی علیہ السلام ستے نبی علیہ السلام خراتے مار دے نبی علیہ السلام ارام فرمایا جدو ادی رات ٹل گئی حضرت عبداللہ بن عماز فرما دے پیغمبر علیہ السلام دے اٹھن تو پہلے ہی پہلے میں نبی پاک دا مسلحہ پچھایا نبی علیہ السلام نے لوٹے دے اندر پھانی رکھیا نبی علیہ السلام جدو اٹھے حضرت عبداللہ بن عماز فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے اینجا اپنی آکھاں تو نیندے سرادنوں دور کیتا اپنی آکھاں دے حد پھیر کے پھر نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے سورہ آل عمران دا جڑا آخری رکوے نبی علیہ السلام نے تلاوت گیتا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِ لَا فِي لَيْلِ بَنْنَهَارِ لَا آیَاتِ لِي اُلِلَ الْبَعَو اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا دَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنْ عَذَابَ النَّارِ اے تو دن بھی پڑھتے نو مزا آئے گا قدی اس ویڑے اٹھ کے پڑھتے نالے سوج قدی رسول اللہ پڑھ دے سن اللہ سن دے سن آج میں نبی علیہ السلام دی نکل مار کے سنن طریقے تھے چل کے نئی زبانی آتے قرآن کھول کے پڑھ لیں ہونتے ہر مبیل دے اندر قرآن پاک دی سہولت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندین نبی پاک نے سورہ علیہ السلام دے آخری رکو پڑھے آئے اس بعد قضائے حاجت و نبی علیہ السلام فارغ ہوئے وضو کیتا تھے نبی علیہ السلام نے ویکھے آئے کہ وضو دا پانی بھی پیا ہے مسلح بھی پیا تھے محمونہ بستر دے لیٹیاں نے آپ نے فرمایا محمونہ لوٹا کی نے رکھے آئے مسلح کی نے رکھے آئے سعیدہ فرمان لگیاں عبداللہ بن عباس نے رکھے آئے جنہا استاد دان دا احترام کیتا جنہا وڈیاں دا حیاء کیتا پھر اللہ نے خیر کی نید دیتی ہے سا اے پانچ ساتر ویٹا نے میں تو انہوں ہی کٹھیاں کر کے سنا رہے ہیں کوش بخاری اندر نے کوش مسند احمد بن ہمبل اندر نے سارے ہیں تو مفہوم جمعہ کر کے سنا رہے ہیں حضرت عبداللہ فرمادے نے نبی علیہ السلام نجیدوں میری خالہ نے دسیا عبداللہ بن عباس نے رکھیاں نے ایک قط نبی علیہ السلام نے میری تھوڑی تے رکھے آئے دیکھ نبی علیہ السلام نے میرے سر تے رکھے آئے نبی علیہ السلام نے میرے مو دے اندر تھوڑ مبارک پایا ہے تھوڑ پا کے تے نبی علیہ السلام فرماد لگے اللہم علمہ کتاب وفقے ہو فدین اللہ انہوں قرآن دا مفسر بنا دے تے دین دا امام بنا دے حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام نے تحجد ٹیم اٹھ کے دعا کی تھی ہے اے اپنے لیک بچے ہیں لیو سویلے اٹھ کے دعا کریا کرو اللہ انہوں خیر دے دے نماو دے دے مسلح دے دے اٹھنا دے دے نبی پاگ نے دعا کی تھی ہے پھر ویخلو حضرت عبداللہ بن عباس اللہ پاگ نے دین دا کتنا بڑا امام بڑایا ہے حضرت فرمادے نے میں انہوں مسئلہ دا پتا نہیں سی نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے نا تے میں نبی پاگ علیہ السلام دے نا کھبے پاس سے کھڑا ہو گیا نبی پاگ نے نا اے جی میں انہوں کان تو پھڑ کے نا مروڑ کے اپنے سجے بنے کر لیا دو بندے اونتے امام دے سجے بنے کھڑے ہوگے نماز پڑی دیئے انہوں نے نبی علیہ السلام نے دو دو رکھتا کر کے تیرہ رکھتا پڑیاں تیرہ رکھتا تجدی نماز پڑی پھر اس تو بار نبی علیہ السلام سونگا ہے میں بھی لیٹ گیا تھوڑی دیر نبی پاگ نے ارام کیتا انہی گہری نہیں نبی علیہ السلام سونگے کہ نبی علیہ السلام دے خراتے ہیں دی پھر بلال نے آکیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر نبی علیہ السلام نے ہلکیاں ہلکیاں دو رکھتا پڑیاں دے فجر لی نماز پڑی چلے گئے ایترات حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی پاگ دے بستر دے گزاریے اُڑاؤں میں ایک اور سی ہاپی دنال دے سنجنے نبی پاگ نہ کھلو کے تحجد پڑیے ذرا بہار پیدا کر دے امام علم بیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام میرے بچوں اینا گلانو پلے بان لو آئی خزان ناجی آئی زندگی کروٹا ہم بدل بدل کے ویک ہو گئے تھے تحجد دا وقت نہیں ٹھور گیا فجر دا وقت نہیں ٹھور گیا غلط کسے نے تو انو گائیڈ کی تیجنے کہ امریکہ دا ویزا ملے گا تے سکون ملے گا غلط کسے نے تو انو گائیڈ کی تیجنے کہ سعودیہ دا ویزا لبے گا بار جامان تے سکون ملے گا نا 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 سکون دنو دو ملے گا تاتا جعفا جنوب ہم ان المزاج یدون رب ہم تاتا جعفا جنوب ہم ان المغواج یدون رب ہم خوفوں و ثمار و ممار سکون دنو دن ملے گا جدن تو اس وجہ تو رو بیا یار نیت کی تیسی سیری کھانی ہے نیت کی تیسی جمعہ رات دا روزہ رکھنے ٹھنڈے مٹے دنے نیت کی تیسی سوار دا روزہ رکھنے اف اٹھے آئی نہیں گیا سیری نہیں کھا دی گئی تھے فجر دی ازان ہو گئی ہے میں ایسے جوان بھی جاننا اس وجہ تو پریشان ہوں دے سیری لینی اٹھے آ گیا نفلی روزہ لینی اٹھے آ گیا عجدی میری تجد میس ہو گئی ہے جدن میرے بچے ہو میرے جوانوں میری ہو بیٹی ہو اے فکر بن گئی ہو دنوے کھی ہو اللہ پاک دھوڑی زندگی دی مٹی بھی سونا پڑھائے گا ایک رات رسول اللہ کے ساتھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے میں نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبی پاک تو جداز دے اٹھے دے میں نہیں اٹھو گیا میں نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑا ہو گیا نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہی اللہ اکبر کہا کہ نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے شروع آب اللہ علیہ وسلم تھی سنت بدا کی نہ آواز بہت زیادہ اچھی کر دے تناز زیادہ نیوی رکھ دے درمیانی درمیانی آواز نہ نہ گنگنان دے وہاں سبحان اللہ جو میں بندہ بڑے نشے مزے محبت مست ہو کے دی پڑھتا نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی دھیمی پیاری آواز نہ پڑھ دے حضرت مزیفہ فرماندے نے میں کھلو دے گیا نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بکرا شروع کر دی تھی پڑھ دے گا 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 میں کیا ہے دے سترسی آتا ہوں گئی آنے چلو سو ہے تاں دے جا کے گلم ہو کے جائے گی آنے میں ناڑے تجدہ پڑھنا ناڑے میرے ذہن چھے بھی گل آئے سو رکھتا ہوں گئی ہے نبی باغ پھر پڑھ دے رہے پڑھ دے رہے پڑھ دے رہے میں کہا چلو سورہ بکرا دوباد گلم ہو کے جائے گی پھر نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نیسا شروع کر دی تھی نبیلہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کر دی تھی حضرت حضیفہ فرمان دے نے دو رکھتا دے اندر کموں بیش نبی باغ نے قرآن دے پانچ سو پارے ہاں دی تلاوت گی تھی آن دے نے میں پڑھے پھر فرمان دے نے رک رک کے پڑھ دے رو رو کے پڑھ دے اچھا اے دے پانچ سو پارے نے آؤ ہن میں تو آڑی نبی باغ دے کے سیابی نے حضرت ابو زر انہ نے کہ نبی باغ نے رات گزاری تو نفل پڑے انہ دا طریقہ دسا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نبی علیہ السلام جو رات نو اپنے بستر دے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام اپنے بستر دو اٹھے دے جسو نبی باغ نے نفل نماز شروع کی تھی تو نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ والی یہ قید پڑھ دے نے ان تو عزب ہم فا انہم عبادک و ان تغفر لہم فا انہ کا انتال عزیز الحکیم ان تو عزب ہم فا انہم عبادک ان تو عزب ہم فا انہم عبادک اللہ جنن و عذاب دمیں گا تے دے سکنے تیرے بندے نے تیرے غلام نے کوئی نچ زور نہیں جی عذاب دمیں تے دے سکنے تے جے یا اللہ معاف کر دے تے تیرے نڑوں سے آدھا طاقتاں والا کوئی نہیں حکمتاں والا کوئی نہیں اللہ تو معاف کرنے دی طاقت بھی رکھنا ہے اے بھی اللہ دے نو پتا ہے کہ کس بندے نو کینج مااف کرنا ہے کتوں گڑا بندہ باج ساکتا ہے اللہ حکمتاں بھی بڑھی آنے عبودار فرمان دے نے نبی علیہ السلام نے یارہ رکھتاں پڑھی آنے تے رہ رکھتاں پڑھی آنے نبی علیہ السلام فجر تک جنی تحجد پڑھی ہے ساری آنے رکھتاں اندر نبی پاک قرآن پاک دیئے کہتی پڑھتے رہنے نبی علیہ السلام دی رات نبی علیہ السلام دی تحجد گیارہ رکھتاں تھیرا رکھتاں آو لوگوں میں دس لگی چاناں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخرہ وزکر اللہ کثیرہ اے سمدعو دنال اپنی رات گزارو ویکھیو فر اللہ پاک جیس کارج پڑھیاں جارنا مصبحات اللہ اس کارج پڑھیاں برکتاں نادل کردہ جائے اس کارج پڑھی جائے نا سورہ زمر اور سورہ ملک ایک کوشش کر کے جڑے جوان ہونا کوشش کر کے نا سورتانو یاد کر لو کوشش کر کے نا سورتان دے ترجمہ تے غور کر لو چلو جے توڑے جو کوئی نہیں پڑھ سکتا کسی ایک بیٹی تھی ڈیوٹی لالو کوئی تے کردہ فرد کارچے معاملات کرے نا اے وے نبی علیہ السلام دی ایک رات کس انداز کل اللہ پاک دے سامنے کدھی ذکر کر کے کدھی قیام کر کے کدھی رو کے کدھی تلاوت کر کے کدھی آہوزاریاں کر کے نبی علیہ السلام اپنی رات گزار دے ساڑھیاں راتاں کتھے گزر رہی ہیں معاف کرے آجے ہون کہیے نا بلکہ کل دی گالے ایک بندے نے ملوہا کیا جی مصبحہ جڑی ہیں اے تے بہت مشکل نے نہیں پڑھیا جا سکتی ہیں تے میں کہا جی مصبحہ ہاتھ واس تے پینٹی منٹ کوئی نہیں تے فیس بوک تے پاہوے بندہ تیندر کنٹے لگا رہے فیس بوک تے نہیں تھا کدہ ورسپ تے نہیں تھا کدہ گلہ کرتا نہیں تھا کدہ اے صرف اے سوچ جڑی ہے نا کسے سوچ نہیں بنائی کسے دسیا نہیں کہ اے دیوہ کبرچ لے کے جائیں گا تے روشنی کنی ہوئے گی ایک چراغ لے کے جائیں گا تے قیامت والے دن شان کتنا ملے گا یہ سردی دیاں رہتا نہیں نا اے تے نیکیاں دا موسمیں بہا رہے نیک لوگ لہے دینے لمیاں رہتا سات وجہ جماعتہ ہو جاندیاں نے تے صبح کتے ساٹھے پانچ وجہ جا کے زاننا ہوں دیاں نے کڈی لمبی رہا تھے چلو انسان پانچ سیک کنٹے ارام کر لے دو کنٹے ہی بادلی کر لے ایک کنٹہ ہی بادلی کر لے آؤ میرے پیارے بھائیو اس وقت تک زندگی اندر رہت نہیں سکون نہیں چین نہیں ارام نہیں اتمنان نہیں انہی دیر تک انسان دی زندگی چلو حلاوت نہیں جنہی دیر تک او دا دن او دی رات نبی الاسلام دے طریقے دے مطابق نہیں جی دی رات گناہ مانا پر ہی ہے او دا نا قل اعوذو بی رب الفلق من شر ما خلق و من شر اے اللہ میں اندھیری رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اندھیری رات دے شر دے اندر جی میں زمین دے کیڑے مکوڑے بندے نو ڈس لیں دے انے اے میں گندیاں اور تاں بھی بندے نو ڈس لیں دے انے اللہ میں اندھیری رات دے شر تو تیری پناہ اندر آنا تے جنہ دیاں رات تاں گناہ نال پر ہی ہے وہ کہنے کے سکون مل جائے گا راحت مل جائے گی اللہ دی قسمیں ممکن ہی نہیں گناہ تو بھی بچو تے غفلت تو بھی بچو غفلت بتا کیے ہندیاں سندیاں بندے نو مسلدہ بھی پتا ہے سندہ بھی پتا ہے ٹیم بھی موجود ہے پھر بندہ بچی ہوئے راتی مصبع ہاتھ بڑی ہیں ہوئے 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 نہیں پڑ سکے غفلت ہو گئی غفلت بھی بہت بڑا گناہیں بلا بجاں غفلت تو میرے پیارے بھائیوں جنہ دیاں رات تاں گناہ مانا پر ہی آنے تھے غفلتانا پر ہی آنے مردار دی طرح پہ آ جاندے نے پتا ہی کوئی نہیں تجد گئی سیری گئی فجر گئی سورج نکلایا ہے پھر میرے پائی کرانچ نور نہیں اتر دا کرانچ رحمت نہیں اتر دی اللہ دے حضور میں دعا کرنا سچے دل و آمین کہ آجے اللہ بڑی تفیق دیندہ بندہ نیت صاف کر لے اللہ سونے آج جو گوش بیان کیتا ہے وہ سانوی نکل مارن دی تفیق دیدہ آمین اچھا چلو ساریاں مصبع ہاتھ نہیں سورہ حشر سورہ صاف سورہ جمعہ سورہ تغابن یہ اٹھائی میں اس بارج کٹھیں ہی تقریباً سورتہ نے کٹھیں ہی سورتہ نے چلو اے پڑھ لیا کرو چلو کسے والے کلی بنی اسرائیل پڑھ لی کدی زمر کلی پڑھ لی کدی دوسری انشاءاللہ پڑھو اللہ تو اڈا دیلی ایسا لا دے گا جی دن پڑھو گے نہیں تو انویج لگے گا آج کوئی شیع گواچ گئی ہے آج کوئی کچھ معاملہ رہ گیا ہے اِو دن تو انو محرومی محسوس ہو گئے جی میں بندہ روٹی نہ کھا بہے دے پوکم وسوس ہوں دیئے نا یہ میں بندہ نیکی کردہ 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 اللہ دے اِنہ کریب ہو جاندہ ہے نیکی ہوگئے نا تو انو مسوس ہوں دے کے آج کوئی کمی رہ گئی ہے آج کوئی غفلت رہ گئی ہے آو میرے پیارے پائیو فتنے دا دورے ظلم دا دورے کیتا ہے اللہ انہوں تباہ و برباد برمائے اور اللہ اسرائیل دے اسرائیل انہوں تباہ و برباد کر کے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرمائے انشاءاللہ اللہ مسلمانہ نو قبضہ بھی دے گا غلبہ بھی دے گا لیکن دوسری راتہ نو اٹھ اٹھ کے نیکانی دعا کرے یا کرو انہ الظالماث دے بدعا کرے یا کرو غفل دیاں نیندہ ساؤں کے راتہ نا گزارو قبر جس اتے ہی رہنا ہے وہ تے کسے نہیں اٹھانا تیجھے چاری پہنٹالی سال ایک کم نہ کی تے اندھنگ گئنے نا تیجھے کوئی اگلے سان ہے نا میرے پائیوں کوئی دے مطابق کر لیے بالکل فرقہ وریعت ختم کرو قرآن تے آجو سرکار دی سنت تے آجو نبی اسلام دے طریقے تے آجو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونے آن ایک رات رسول اللہ کے ساتھ یار اس موضوع نو بیان کرنے اندر اینا نشہ ہے تے اپنان اندر کنی لذت ہوئے گی اپنان اندر کنی لذت ہوئے گی اللہ سانو دے ساڑیاں بچیاں نو توفیق اتا فرما سبحان ربی رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرشلین والحمدللہ رب العالم اللہ الرحمن الرح احبابِ گرامی اے قدر آج انشاءاللہ اشاعت و بعد جا میں مجد عثمان اے لیدیس عثمان ٹاؤن ناروالا روڈ سیرت و نبی کانفرنس ہو رہی ہے مولانا عظیم اختر صاحب آمد حسن صاحب یوسف راش صاحب آنگے آج ایک پروگرام ہو رہا ہے جا میں مسجد احسان علی حدیث محلہ آزم آباد گلی نمبر دو مسجد احسان محلہ آزم آباد گلی نمبر دو آج اشاعت و بعد پروگرام دا نائے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدیچ حضرت مولانا عبدالباس شیخ پوری صاحب اور اللہ دی توفیق نہ میں بھی بیان کرانگا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام کی میں سمینہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام دے دیتا جائے نا دے ساری فرقہ وریعت ختم ہو جائے انشاءاللہ میں بھی اس موضوع دے گفتگو کرانگا اشاعت و بعد سارے ساتھی کوشش کرے ہو محلہ آزم آباد گلی نمبر دو دن در پہنچے آجائے آئے کے ساتھی نے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے بارے کوئی تفصیل لکھی ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعیدی وضاحت کر دیں گا دعا واسطے کیا سارے ساتھی دعا کرو اللہ پاک بیمارہ نوشفاہ تا فرمائے میرے سسر بیمار ہیں والدہ بیمار ہے دن کا مسئلہ ہے اللہ پاک صاحب تے اپنی رحمت فرمائے قرآن پاک کی بغیر وضو تلاوت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ جو قرآن پاک نو کھولو قرآن پاک نو ہاتھ لاؤ چھوو او دو وضو کر کے پکڑو ای مسئلہ صحیح ہے بغیر وضو قرآن پاک نو پکڑن تو احتیاط کرنی چاہیے دیئے احادیث تو صحیح مسئلہ ہی لگتا ہے کہ بغیر وضو قرآن نو نہیں چھونا چاہیے دا البتہ جڑا تا نو زبانی آ دے او تسی پڑو موبائل میں قرآن پاک لوڑ کر کے پڑ سکتے ہیں کیونکہ واشرو میں بھی جانا ہوتا ہے موبائل ساتھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب موبائل بند ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سافٹ ویر ہوتا ہے جب آپ کھولتے ہیں تب ہی آن ہوتا ہے قسم ٹوڑ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا آپ ان کو کپڑے پہنائیں یا آپ تین دن کے روزے رکھیں کمیشن دے بارے ساتھی نے پوچھے بلکل کمیشن جائز ہے یہ دے اندر کوئی غرر ضرر کوئی توکھا کوئی غلط بیانی نہ ہوئے اگر کوئی بندہ کسی نے کوئی مال لے کے دن دا ہے اور روزہ کمیشن لیں دا ہے بلکل جائز ہے اللہ دی توفیق دنال اگلا خطبہ جمعہ المبارکہ بھی ایک بڑے اہم ترین موضوع تھی ہوئے گا پچھلے جمعہ میں میں دسیہ سی اس سلسلہ حدیثیں صحیحہ دیا تین جلدہ نے ایک ہزار روپے دیا وہ کہی ساتھی نہ ایک جلد لے گئے نے جیڑا میرا پائی ایک جلد لے گیا آج جو باقی دوسری ہم ہی لے جائے تین جلدہ نے سینٹی سو حدیث آنے اندر تین جلدہ ہزار روپے دیا نے سارے ساتھی لے گئے جاؤ ریاض السالحین دو جلدہ نے وہ دی تقریبا دو ہزار دے قریب حدیث آنے صحیح سارا کوئی جو تو انہوں سنایا ہے انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے اوہ تقریباً چھ سو روپے دی وہ بھی سارے ساتھی لے گئے جاؤ اس طرح صحیح سیرت رسول سرکار پاک دی پدیش تو لے گئے وفات پاک تک پوری آف دی زندگی صحیح حدیث آنچوں صحیح حدیث رسول ادا میں ترجمہ ہی اس واسطے کیتا ہے صحیح حدیث رسول سیرت رسول پوری حدیث دی روشنی وہ صرف چار سو روپے دیئے باقی بھی کتابہ سارے ساتھی حاصل کرو اللہ دے حضور دعا کرو اللہ سانو علم تے عمل والی زندگی نصیب فرما الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرہ ونزیرہ ودائین علی اللہ بے اذنہی وصراجم ونیرہ ربنا ظلمنا نفسنا وعلام تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم انتا ولینا فی الدنیا والآخر توفنا مسلم والحکنا بالشالحین ربنا انتا خلقتنا وانتا رحم الراہمین اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم اعزل جہاد والمجاہدین اللہم احلق الظالمین بالظالمین اللہم احلق الظالمین بالظالمین اللہم جل کلمة اللہ ہی الولیاء بجل کلمة الكفر ہی السفلاء لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین هو اللہ الخالق البارئ المشبر له نشماء الحسناء يشبه له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سبحان رب کا رب العزت امہ یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ